ہمیں اس رمضان کا استقبال کریں دل کو صاف کر کے اور رمضان کا استقبال کریں امت بن کے فرقہ واریت میں بٹھ کے نہیں تاثب میں ڈوب کر نہیں بلکہ ایک مسلمان بن کے اس وقت ہمارا ملک بہت بڑے بہران سے گزر رہا ہے ہم اس بہران کو کم کریں امت بن کے محبت کو تقسیم کر کے نفرندوں کا ختم کر کے مذہبی نفرت کو بھی ختم کریں سیاسی نفرت کو بھی ختم کریں صوبائی نفرت بھی ختم کریں قومی نفرت کو بھی ختم کریں ہم لسانی نفرت بھے ہم سرائی کی ہیں میری بیلٹ سرائی کی ہے ہم سندھی ہیں ہم پشتو ہیں ہم بروہی ہیں ہم بروچی ہیں ہم بلتستانی ہیں ایک یہ بھی تاثب چل رہا ہے اللہ کرے یہ ہماری صرف پہچان بنے یہ ہماری نفرت کی بنیاد نہ بنے اللہ نے زبانیں شکلیں مختلف بنائی ہیں تو ہر طرح کا جو ہمارا نزا ہے اس کو ہم دفن کر کے امت بن کر الفت و محبت کے ساتھ اس رمضان کی ابتدا کریں اور یہ بات میں مستقل کہہ رہا ہوں کہ ظلم سے توبہ کریں جھوٹ سے توبہ کریں بددیانتی سے توبہ کریں دھوکے سے توبہ کریں کہ یہ تین کام جس انسان میں ہوں گے جس قوم میں ہوں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے ظلم چھوٹ دھوک عدل سچائی دھیانت جس فرد میں ہے جس قوم میں یہ تین کام ہوں گے اللہ انہیں عزت بھی دے گا بلندیاں بھی دے گا کامیابیاں بھی دے گا تاجروں سے کہتا ہوں چیزوں کو سستہ کریں نیکیاں بنائیں پیسہ تو پہلے بھی تجارت سے پیسہ ہی مقصود ہوتا ہے حلال طریقے سے کمانا لیکن رمضان کو سیزن بنا کے چیزوں کو بہت زیادہ مہنگا کر دینا چار پیسے تو شاید مل جائیں لیکن ان میں برکت نہیں ہوگی اس لئے اس رمضان کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا رمضان بنایا جائے عبادات میں فرائض کے بعد جو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے وہ قرآن ہے کہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری ہیں تورات بھی رمضان میں زبور بھی انجیل بھی قرآن بھی ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے بھی یا کم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے چھوٹی کتابیں اتری ہیں تو رمضان میں تراوی ایک بہت بڑی نفلی عبادت ہے اور سنتِ معقدہ ہے علماء فرماتے ہیں تو بیس تراوی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں اور اس کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یا کوت کے گھر تیار ہوتا ہے اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے سونے چاندی کا جس کے نیچے سو سال گوڑا دوڑ سکتا ہے ارز کروں گا کہ اپنے ملازمین سے کام ہٹا دیں تھوڑا کام لیں تاکہ ان کو روزہ رکھنے میں آسانی ہو خود اپنے کام بھی زیادہ نہ بڑھائیں تاکہ روزہ زائے نہ ہو کام کرنے کے لئے تو سارا سال پڑا ہے یہ ایک مہینہ اپنے سیزن ہے کہ میں جو اللہ کو راضی کرنا ہے اور ایسے ہی کچھ وقت دعاوں میں لگایا جائے سارا رمضان دعاوں کی قبولیت کا ہے لیکن خاص طور پر سہری کے وقت میں افتاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ارش کے فرشتوں سے بھی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والوں کی دعا پہ امین کو جو اس وقت میرے لیے سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے دستر خان پر بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں تو اس وقت ضرور دو چار لفظ مانگ لیے جائیں ہاتھ اٹھا لیے جائیں اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ الگ ہو کر بیٹھیں دستر خان پر ہی بیٹھ کر ہاتھ اٹھانے بھی ضروری نہیں ہے دعا دل کی قیفیت کا نام ہے ہاتھ اٹھانا اس کا اظہار ہے کچھ وقت دعا کہ میں ضرور لگائیں اپنے لیے جو ہمارے دنیا سے چلے گیا ان کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے رشداروں کے لیے پورے ملک کے لیے پوری امت کے لیے انسانیت کے لیے کہ جیسے ہم کھانا پینہ چھوڑتے ہیں ایسے ہی جھوٹ بھی چھوڑیں غیبت بھی چھوڑیں غصہ بھی چھوڑیں گالی دینا بھی چھوڑیں چغلی بھی چھوڑیں شکایت بھی چھوڑیں لڑائی جھگڑا بھی چھوڑیں کہ چلو رمضان آگیا رمضان آگیا اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ رزق حلال بھی دے